ہیلو فرنڈز میں ہوں آپ کی سمیرہ عزیز جدہ سعودی عربیہ سے اور میں آج آپ سے بات کروں گی امریکی صدارتی انتخابات کے پس منظر میں سعودی عربیہ کے بین الاقامی تعلقات کر جی جناب تو آخر کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے بلا آخر انتخابی تنازوال اور الزامات کے دن میں لپٹے ہوئے وائٹ ہاؤس کے نئے مکینوں کے خد و خال واضح ہوئی گئے اور امریکی صدارتی انتخابات اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں جو بیس جنوری کو جو بائیڈن کے وائٹ ہاؤس میں منتقل ہونے پر منتج ہوں گے بلا شبہ جو بائیڈن کی جیت قومی اور بین الاقامی سطح پر کئی تبدیلیوں کی رنوائی کا سبب بھی بنے گی اور مختلف ممالک اپنے اپنے قومی مفادات اور ترجیحات کے مطابق نئے سیاسی سفبندیاں کریں گے کیونکہ ہر ملک کے نتائج کی احمد مختلف ہے فرنڈز جو بائیڈن کی جیت خصوصی طور پر سعودی عرب کے داخلی اور خارجی تولیسیوں پر گہرے اثرات مرتب کرے گی سعودی عرب اگرچہ خود انتہائی بڑی تبدیلیوں کے راستے پر گامزن ہیں جو اقوام عالم سعودی عرب کی خصوصی اہمیت کو اور بھی مستحق کر رہی ہیں مگر انہی پالیسیوں کو ڈانلڈ ٹرم کی مکمل حمایت بھی حاصل تھی ڈانلڈ ٹرم نہ صرف امریکی معیشہ کی بحالی اور خطے میں بیرپا آمن کے قیام کے لئے سعودی عرب کو خصوصی اہمیت دے رہے تھے بلکہ خلیش سے امریکی افواس کے انخلاق کے لئے بھی سعودی عرب ڈانلڈ ٹرم کی امیدوں کا مرکز تھا اسی طرح ایران کے ساتھ امن مہیندے کی تنصیب کے بعد بھی ڈانلڈ ٹرم کا انحصار سعودی عرب پر بڑھ گیا تھا گزشتہ عرصہ میں امریکہ اور سعودی عرب کی مفادات تقریباً ایک ہو کر رہ گئے تھے اور یہی وجہ تھی کہ سعودی عرب اپنے قومی مفادات پر کوئی سمجھاتا کیے بغیر وائٹ ہاؤس کی آنکھوں کا تارہ تھا واہد اختلاف اسرائیل کو تسلیم کرنے کی صورت میں سامنے آیا جب ڈانلڈ ٹرم صدارت انتخابات جیتنے کے لئے سعودی عرب پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لئے زور دے رہے تھے جس میں ڈانلڈ ٹرم ہم آیوسی ہوئی بہرحال امریکہ کے نئے سیاسی منظرنامے میں تبدیلی آنے کے بعد اب سعودی عرب کے سامنے بھی کئی اہم سوالات کھڑیں ہوں گے اور کئی نئے چیلنجز بھی درپیش ہوں گے اگر سے اقوام اور حکومت کی پولیسیاں جو ہیں وہ سیاسی تبدیلیوں کے باعث نہیں بگلتی بلکہ اسی طرح قومی مفاد میں جاری جاتی ہیں اور یہی امریکہ کا طرز عمل بھی ہے مگر یہ الگ بات ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کی جو جماعتیں ہیں ریپبلیکن اور ڈیموکریٹ وہ اپنے قومی مفادات کو یکسر مختلف انداز میں دیکھتے ہیں جو بائیڈن کے دور میں خلیج سے متعلق امریکی حکمت عملی یقیناً تبدیل ہوگی اور قطعے میں جنگ و جدل کے بادل مزید گہرے بھی ہو سکتے ہیں جبکہ ایران کے ساتھ منسوق امن معاہدہ دوبارہ بحال ہونے کے بھی قوی امکانات ہیں تاہم سعودی عرب کی اہمیت پہلے سے زیادہ بڑھا چکی ہے اور سعودی عرب کو کسی بھی صورت میں نظر انداز سے نہیں کیا جا سکتا ہے سعودی عرب ہمیشہ سے امریکی خارجہ پالیسی اور تعلقات کا اہم جز رہا ہے اور اس اہمیت کے پس منظر میں کئی ایک توس حقائق بھی موجود ہیں عالم اسلام کے رہنمہ ہونے کے علاوہ عالمی اور علاقائی امن اور تجارت کے لیے بھی سعودی عرب کو خصوصی اہمیت حاصل ہے مگر اسرائیل کے تناظر میں بھی سعودی عرب کی اہمیت سے کسی بھی صورت اتار ممکن نہیں ہے ایک اور بات بتاؤں کہ ڈانلڈ ٹرم نے بظاہر نظر آنے والی خصوصیات اور اہمیت کے علاوہ بھی امریکہ اور سعودی عرب کے بہتر اور پائیدار تعلقات کے لیے وہ کچھ دریافت کیا تھا جو اس سے قبل امریکہ کی نظروں سے اوجل تھا ڈانلڈ ٹرم نے بغیر کسی تردد کے سعودی عرب کو مضبوط معاشی حیثیت کا نہ صرف ادراد کیا بلکہ اسے بابان کے دہل تسلیم بھی کیا مضبوط اور مستحکم معیشت دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے اور بلا شباہ سعودی عرب ایک مضبوط اور مستحکم اقتصادی بنیاد رکھتی ہے دوسری طرف تیل کے علاوہ بھی اب سعودی عرب جو ہے وہ سنت، سیاحت، ذراعت اور بیرونی سمایاتاری کی ترغیبات کے لیے عالمی سطح پر ایک اُبھرتی ہوئی معیشت ہے ملکی استحکام اور روبہ ترقی معیشت کے لیے مطلوبہ سیاسی انتظامی نظم و نسخ سعودی عرب میں بے پناہ ہے جبکہ لچکدار اور پرحقائق رویہ اور داقلی اور خارجی حکمت عملی بھی سعودی عرب کو عالمی افق پر ایک ممتاز مقام تو مہیا کرتی ہیں امن عالم اور علاقائی سالمیت کے لیے سعودی عربیہ کی جو حکمت عملی ہے وہ بھی نمائی ہے جبکہ پر امن بقائی باہینی کے لیے اسلامی دنیا کے ایک غیر مطلوبہ قائد کے حوالے سے بھی سعودی عرب کی خدمات جو ملے انتہائی روشن ہیں دوسری جانب اپنے اسلامی تشخص اور عرب بقار کو قائم رکھتے ہوئے سعودی عرب زندگی کے ہر شعبی میں ترقی پسند اقدامات اٹھا رہا ہے اور ملک اور عوام کو جدید زندگی کے تقاضوں سے ہم آہن کرتے ہوئے عالمی صف بندیوں میں افضل مقام پر خود کو متعین رکھے ہوئے ہیں مذکورہ تناظر میں سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات مزید اہمی اجت کیار کر چکے ہیں اور قومی مفادات کے باوقع خصورت کے لیے جدید حالات میں سعودی عرب کو اپنی خرجہ پالیسی میں چند ممائیں تقدیمیاں کرنی ہوں گی متوازن خرجہ پالیسی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے سعودی عرب کو اب چین اور روس کے قریب آنا ہوگا اور بجائے کسی خاص اتحاد کا حصہ بنتے ہوئے تمام ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو متوازن رکھنا پڑے گا اب چاہی وہ پاکستان ہو یا انڈیا ہو دونوں ممالک کو ساتھ لے کر چننے کی پالیسی پر گامزن رہنا ہوگا سعودی عرب کے چین اور روس کی وجانب جھکاؤ سے ایک توازن بھی پیدا ہوگا جس سے امن عالم کے لیے اس نظریہ کو تقویت ملے گی کہ جس کے تحت چین کو لازمی طور پر ایک ایسا ملک بننا چاہیے جو امریکی دباؤ کی وجہ سے دنیا میں عدم استحقام پیدا نہ ہونے دے اس متوازن خارجہ پالیسی کے چھتری تلے داخلی اصلاحات کو ترقی دیتے ہوئے روان شدہ بڑے بڑے اقتصادی ملصوبوں کو پایائے تکمیر تک پہنچانا ہوگا جبکہ دفاعی قوت کو مزید بڑھانے پر خصوصی توجہ دینی ہوگی سعودی عرب کو وائٹ ہاؤس میں تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کو خود بھی تبدیل ہوتے ہوئے نئے حالات کے ساتھ ہم آہنگ ہونا پڑے گا جس کے بنیادی اصول داخلی اصلاحات امن و امان معاشی ترقی نضبوط دفاع اور متوازن اور غیر جارب دارانہ خارجہ پالیسی ہے آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ فرینڈز اور ہمیں لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے